کیا اس تیسرے کاریکال میں کیونکہ آپ کی کوئلیشن سرکار ہیں کیا آپ کے اوپر کچھ دباؤ ہے اس بار بجٹ بناتے وقت نیرمالہ سیتا رمن کیا سوچ رہی تھی آپ نے بیہار کے لیے اور کیا کہتے ہیں آندھر پردیش کے لیے سوپز بھی دیئے ہیں آپ نے فارمر سوپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں تو کیا پہلے سے کچھ فرق ہوا ہے کچھ بدلاو آیا ہے کہ اس طرح کا بھی ایک رول بیک سرکار کا بھی آپ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کچھ کرتے ہیں پھر رول بیک کر دیتے ہیں تو کسی طرح کا کوئی دباؤ ہے کیا میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا مجھے ناریٹیو سیٹ کرنے والے اور اس کے آگے بڑھانے والے اس میں ایک آد میڈیا کے لوگ بھی ہیں میں چھوڑوں گی نہیں اس بات کو میڈیا کے دوارہ آگے بڑھانے کے لیے ایسے آجنڈا سیٹ کرنے والے تو پورے ان کے پرفارمنس ہائی لیول پر ہے ناریٹیو سیٹ کرو پھر سرکار اس کو ایکسپینیشن کرتے جائے گی یا ڈیفن کرتے جائے گی یہ تو چل رہی ہے اور بے بنیاد بہت سارے ناریٹیو آ رہی ہے اس میں یہ ایک یوٹرن کا معاملہ بھی ہوئی ہے یوٹرن کہاں ہوا میرے منترالے کے وشے میں میں بول رہی ہوں جب ہر بجٹ کے سمیے پر پچھلے پانچ بجٹس میں بجٹ پیش کرنے کے بعد پورے دیش بھر گوم کر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو ٹیکس ایکسپورٹس ہو انڈسٹری چیمبر آف کامرس ہو سب سے بات کر کے پیش کیا ہوا بجٹ کے اوپر سجاب لے آ کر کے ٹریشری امنمنٹس ہم کرتے تھے جس سے مجھے یاد ہے بالکل یاد ہے ایک بار شروعات میں لوگ ہم سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے ابھی بجٹ پیش ہوا اور ریسس کے بعد سیکنڈ سیشن شروع ہو رہی ہے بجٹ کا اس سمیے آپ اتنے سارے امنمنٹس لے آ رہے ہیں میں ڈیفنڈ بھی کیے امنمنٹس اسی لیے لے آ رہے ہیں سجاب جنتہ سے جب آتا ہے ہم اس کو اپناتے ہوئے اس کو کریکشن کے روپ میں لے آ رہے ہیں یہ انڈیکسیشن کے معاملے میں کیاپٹل گینس اور انڈیکسیشن کے معاملے میں ہم نے جنتہ کا آواز سننے کے بعد although پہلے جب لے آئے پورے کنسلٹیشن کے بعد ہی لے آئے ہر اسیٹ کلاس کو ایک جیسے ٹریٹمنٹ دینا ہے اسی لیے لے آئے جو پرستاوتا مگر جب سجاب آئے ہم نے صرف پرابرٹی کے لیے انڈیکسیشن کا اپشن بھی رکھا اور بجٹ میں جو اپشن ہم نے لے آئے کیونکہ ہر ایک اسیٹ کلاس کو ایک ہی جیسے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو بھی رکھا اور چوائس دیا اسیسی کو کی آپ ان دونوں میں برکت کرو اور جو آپ کو کم لگتا ہے وہ اپشن کرو یہ توڑی نہ یوٹرن ہے گاری تینے دونوں میں برکت کرو چاکتے ہیں اور اپشن کرو ان کے بہتری کے لیے مجھے ڈیشن کا بھی رکھا ہے کوئی ہمارے اوپر ڈالنے والے سے میں پوچھنا چاہتی ہوا آپ کی اندیو کیا ہے آپ کی کام ٹرےٹمنٹ کا اسی لیے اس ناریتو کو آئے ریکویسٹ میڈیا آپ بھی آگے بڑھانا ہے تو سمجھ لیجئے پہلے اس میں سچائی ہے کی نہیں نہیں تو بڑھانا بند کریے ایک چیز یہ سمجھنے کی کوشش ہے اور جو بولڈ ریفارمز ہے جیسے ون نیشن ون پول جو کی پردان منتری نے اس کے بارے میں بات کی ہے کیا اس کو آپ آگے بڑھا پائیں گے اس سرکار میں اس میں کنسلٹیشن پورے ہو چکا ہے اور اس میں یہ بھی ہے جنتہ مان رہیے کی کھرچ اتنا ہو رہیے سالبر ہو رہیے ہر راجی میں ہو رہیے پانچائت کے ستار پر ہو رہیے پھر بھی ان سب کا اثر دوسرے ایک مشہ ہے جس میں ہم سب دیان دینا چاہیے ہر چناؤ کے تین مہینے پہلے اور تین مہینے بعد تک رسلٹ آنے تک کوئی دیولپمنٹل ایکٹیویٹی اس ایریا میں نہیں ہو پاتا ہے جی then you seek permission from election commission یہ پروجیکٹ تو پہلے سے ہیں اس کو چلنے دیجئے وہ administration کا ایک اور حصہ بن جاتا ہے اسی لئے ایسے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کا رکاوٹ بار بار ہونا اور ہر چناؤ کا ہون کے ستار پر کرچ اٹھانا یہ سب نیشنل نیشنلی آوائیڈبل ایکسپنڈیچر اسی لئے وہ آئیڈیا کا انپوٹ اتنی سارے اور ایک اچھستاریہ کمیٹی کے دوارہ پھوروہ راشترپتی جی کے کمیٹی سجاو آئے ہیں ضرور اس کو آگے بڑا سرکھار کمیٹڈ ہے اس کو آگے لے کر جائے گی دیش کے ہتھ میں ضرور کرنا ہی ہے نیوز ایٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منج جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لکش پر سرکار سماج سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوز ایٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوز ایٹین انڈیا پال